بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بچوں درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ السیدہ محمد و علیہ السیدہ محمد اے اللہ تو ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما اور ان بچوں کو جو ہے وہ امتحان میں کامیابی نصیب فرما آمین Dear students I have made this video of the series of novel Mr. Chips from chapter number 10 I have added in this video vocabulary and main events of this chapter آپ بچو اس ویڈیو کے جو title page ہے اس پہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے بچو یہ جیمز ہلٹن ہیں جنہوں نے اس novel کو لکھا تھا تو اپنے لیسن کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کی second slide پہ vocabulary یعنی difficult words اور ان کے synonyms نظر آ رہے ہیں تو آئیے ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں number one ہے decade, ten years, grieved, sad, udaas number three ہے successor, follower یعنی کام کے لحاظے جانشین نے آنے والا number four, faintest, feeble, کمزور, striker, protester احتجاج کرنے والا number six ہے avenue, raastہ, path, glittering, چمکدار, showing, twisted, turn around, balkhana, disproportion, lack of proportion, تناسب کی کمی number ten ہے ferocious, wild, jungle یعنی بہت سخت دل کا مالک number eleven ہے stair, guide, لے کے جانا number twelve ہے یہاں پہ vision, thought, soch number thirteen ہے studied, decorated, سجا ہوا ہونا fourteen ہے catastrophe, tragic یعنی کوئی ایسے واقعہ جو انسان کے زندگی کو خوشی سے دکھ میں بدل دے پھر fifteen ہے legendary, celebrated یعنی مشہور number sixteen ہے clang, bell, گھنٹی کا بجنا number seventeen, crumbling, breaking, ٹوٹھا, پوٹھا ہونا eighteen, impressively, remarkably, قابلے تعریف nineteen, unaccustomed, unusual, غیر معمولی twenty, lockout, shut down یعنی دروازے, شٹر کو باندھ کرنا frenzied, cruel, زانمانا, pontifical, dominant, نمائیا twenty-three, tariff, tax, tax کا نظام twenty-four, construct, explain کرنا twenty-five, summon, بلانا twenty-six, preoccupied, lost in thought, سوچ میں گوب دوبا ہوا ہونا twenty-seven ہے multitude, پرحجوم یا بہت بڑی تعداد crowd succeed to follow آنے والا twenty-nine ہے, presage, four show, دکھاوا یا جو ظاہری طور پر ایک جو چیز نظر آئے sail, thirty-eight ہے, sea travel, سمندری, سفر کرنا اس کے بعد ہم لوگ اس چپٹر کے اہم واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں بچو اس چپٹر کا آغاز جو ہے مسٹر میلڈرم کی death سے ہوتا ہے مسٹر میلڈرم جو کہ مسٹر ویدربائی کی death کے بعد ایٹین سیونٹی میں بروک فیلڈ کے ہیڈ ماسٹر بنے تھے نائنٹین ہنڈرڈ میں نمونیاں سے ان کی death ہو جاتی ہے انہوں نے یہاں پہ تیس سال ہیڈ ماسٹر کے فرائسہ نے انجام دیئے مسٹر میلڈرم کی death کے بعد مسٹر چپس کو بروک فیلڈ کا ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا گیا یعنی قائم مقام جو ہیڈ ماسٹر لیکن ان کے دل میں خواہش بھی تھی کہ کہیں ان کو ہی جو ہے وہ اب ہیڈ ماسٹر رہنے دیا جائے لیکن بورڈ آف گورنرز نے ایک 37 years کے ینگ مین کو جن کا نام مسٹر ریلسٹن تھا انہیں ہیڈ ماسٹر بنا کے بروک فیلڈ میں بھیج دیا مسٹر ریلسٹن نے بہت سے انعامات اور تمغے جیت رکھے تھے وہ ایک سخت طبیعت کا انسان تھا جبکہ اس کے برعکس مسٹر چپس تو بہت ہی نرم دل انسان تھے ایک دن مسٹر ریلسٹن نے تمام بچوں کو بگ ہال میں اکٹھا کیا اور وہ اپنی سختی کی وجہ سے بچوں کو فوری طور پر خاموش کروا سکتے تھے انہوں نے بچوں کو اعلان کیا کہ انگلینڈ کے ساتھ میں بادشاہ ایڈورڈ کی موت ہو گئی تھی اور اس وجہ سے اس سوگ میں انہوں نے سکول کی تمام سرگرمیوں کو موتل کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ شام کو چرچ میں ان کے لیے دعا کریں گے اس کے بعد بچوں ہمارے جو بقایا واقعات ہیں اس چپٹر کے ان کو دیکھتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ایک گرمیوں کی صبح کو برکفیلڈ کے سٹوڈنٹس کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ انہوں نے ریلوے لائنوں کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ ریلوے کے جو کارکن تھے وہ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے تھے اور مسٹر چپس جو تھے ان بچوں کے انچارج تھے یہ ریلوے کے کارکن جو تھے وہ ریلوے انجنوں پر پتھر پھینک رہے تھے کیونکہ اب ریلوے انجن جو تھے وہ فوج کے سپاہی چلا رہے تھے اس واقعہ میں مسٹر چپس نے جو ہے وہ نہایت اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ احتجاج کرنے والے بھی انگلینڈ کے ہی شہری تھے اور وہ بھی انگلینڈ ہی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ اگر کیتھرین زندہ ہوتی تو وہ بھی ان کے اس رویے پہ بڑا خوش ہوتی اسی عمل کے دوران یا اسی جو ہے وہ سارے واقعہ کے دوران ایک بچے نے آکے مسٹر چپس سے سٹرائکرز کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی سٹرائکر آ جائے تو وہ کیا کریں گے تو مسٹر چپس اس کی بات سن کے بہت ہنسے انہیں لگا کہ جیسے وہ ایسے کسی جانور کے بارے میں معلوم کر رہا تھا اور انہوں نے خود جو ہے وہ مسٹر جیمز سے اس بچے کو ملوایا اور بتایا کہ یہ بھی سٹرائکرز میں سے ہی ایک ہیں اور یہ اس سگنل باکس کے انچارج ہوتے ہیں جس کے ساتھ گاڑی کا آنا اور جانا مشروط ہوتا ہے مسٹر چپس کو انگلینڈ پہ بڑا فخر تھا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ انگلینڈ نے نہ صرف ہر قسم کے حالات میں اپنے وجود کو برقرار رکھا بلکہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر بھی نظم و سبت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا مسٹر چپس کا لیکن ایک اور خیال جو اب ان کو مجودہ واقعات کی وجہ سے ان کے دل میں پیدا ہوا تھا کہ اب انگلینڈ کے لئے حالات جو تھے وہ پہلے جیسے اچھے نہیں رہے اب بال برابر بھی کوئی غلطی انگلینڈ کے لئے ان کے حالات کو بگھاڑنے کا باعث بن سکتی تھی پھر مسٹر چپس کو وہ وقت یاد آیا جب وہ کیتھرین کو انگلینڈن لے کر گئے تھے وہاں پہ کوئن وکٹوریا کی ڈائمنڈ جوبلی کی تقریبات دکھانے کے لئے اس دن بروک فیلڈ میں چھٹی کی گئی تھی اور بچو اس کے بعد کی جو ہماری سلائیڈ ہے اس میں جو بادشاہ ایڈورڈ ہے اس کے دس سالہ جو دور حکومت ہے اس کی اہم خوبیوں کو یا باتوں کو بیان کیا گیا ہے ایڈورڈین ریجن بادشاہ ایڈورڈ ہفتم جو ہے جو کہ سختگیر طبیعت کا مالک تھا اور اس کے جو تمام اس نے جو ملک کا نظام سنبھالا اس میں بھی اس کے ایسے ہی جو رویے کا مظاہرہ کیا گیا اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر تحریکیں جو ہیں وہ چلائی گئیں اور احتجاجی رہتالے کی گئیں اور اس کے ساتھ جو اور مسائل تھے اس میں چائنہ کے مزدوروں کے مسائل تھے اس میں بے روزگار تاجروں کے مسائل تھے پھر وہاں پہ ٹیکس کا جو نیا نظام لاغو کیا گیا اس کے بارے میں اس کے خلاف عوام کے جو احتجاج تھا پھر اس کے ساتھ خواتین کے حقوق کی تحریک بھی چلائی گئی پھر اس کے بعد جو ہے وہ برطانیہ کا پہلا بحری جنگی بیڑا جو ہے وہ اسے سمندر میں اتارا گیا اسی دور میں مارکونی نے ٹیلی گراف کی ایجاد کی اور اسی دور میں ہی آئر لینڈ کے لیے ہوم رول کا قانون پاس کیا گیا یعنی ہوم رول کا مطلب تھا کہ خود آئر لینڈ کے لوگوں کی ہی حکومت ہوگی اور اب کسی نگران حکومت کی آئر لینڈ میں ضرورت نہیں ہے اپریل کی ہی ایک شام کو ایک بچہ جو بہت ہی گھبرایا ہوا تھا اس کا نام گریسن تھا اسے دیکھا گیا کہ تمام بچے اس کے گردی کٹھے تھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کے والی صاحب جو ہیں وہ ایک بحری سفر پر گئے تھے لیکن وہ جہاز تھا وہ ڈوب گیا تھا لیکن بعد میں جو ہے یہ خبر آئی کہ اس کے والی صاحب کو بچا لیا گیا تھا اس پات پہ جو ہے وہ مسٹر چپس نے اس کو مبارک بات بھی دی اور اس سے کہا کہ آج کے سبقوں کے لیے تمہیں میں ایکسکیوز کرتا ہوں کیونکہ تم پریشان تھے لیکن اب یہ سارے واقعے کا اچھا اختتام ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس گریسن کے چھوٹے اس کے بیٹے سے جو ہے وہ اس نے اس گریسن کے مرنے پر تجزیت کی تھی تو بچو یہ تھے جو اس چپٹر کے امپورٹنٹ ایونٹس تھے امید ہے کہ ان سے آپ کو بہت رہنمائی ملی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ چپٹر نمبر 11 کے بارے میں معلومات سے لے کر ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے اللہ حافظ